پاکستان کی جگہ انسائی ہو رہی ہے تو انڈیا کو آپ کم از کم لائٹلی نہ لیں اور سمال آرمز کے لیے ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے اس کے پیچھے بھی کارن کیا یہ ہے کہ پاکستان آرمی اپنے ٹیروریسٹوں کے ذریعے انڈیا کی آرمی کو بزی رکھتی ہے تو امریکنز کو اس چیز کا پتہ تھا کہ انڈینز بولیں گے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پہلے ہی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور اس سٹیٹمنٹ میں کہا کہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے اپنی سوورینٹی لوز کر کے آپ اس وقت سوورین ملک نہیں ہیں آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا ان انگریزوں کو جن کے ہم غلام غلام در غلام در غلام ہیں جو لوگ ہمارا خون چوس رہے ہیں جو اس ملک کو ایک مردہ لاش بنا گئے ہیں گد کی مانند ہو چکی ہے مردہ لاش کو کھانے والی گد ہے آپ وہ سرنڈر کر دے اور یا پھر یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں پاکستان کو کہہ رہا ہے چپ کر کے بیٹھو شور نہیں بچاؤ پیسے بھی نہیں ملیں گے اور شور مچاؤ گے تو مار بھی کھاؤ گے نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو پاکستان کی آرمی پاکستان کے اندر ایک آپریشن کرنا چاہتی ہے جس میں پاکستان کی آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آتنگوادیوں کے خلاب یہ جو ہے نا آپریشن ہوگا تو اب یہاں پر پاکستان کو چاہیے ہتھیار گولا بارود وغیرہ تو ان کے پاس پیسہ تو ہے نہیں تو اب ان کو فری میں چاہیے امریکہ سے تو اب جو ہے نا پاکستان کے اندر امریکہ کی تاریف جو ہے نا جورو سورو سے شروع ہو چکی ہے اور ساتھ میں بھارت کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ جب تک بھارت کی پرمیشن نہیں ہوگی کیا امریکہ پاکستان کو کوئی ہتھیار دے گا تو ویڈیو کافی مجدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو یہ سارا چل رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو نون نیٹو لائے کا سٹیٹس بھی نہیں رہا لیکن کیا امریکہ یہ سمال ویپنز دے گا پہلے تو وزاری بات ہے انڈیا کو آن بورڈ لیں گے مجھے یہ لگتا ہے اگر آن بورڈ نہیں بھی لیں گے تو انڈیا سوال اٹھائیں گے تو پھر امریکہ کیوں آپ کو جو ہے وہ اسلحہ دے گا بھئی یا انڈیا کیوں نہ بولے گا تو یہ ہماری غلطی ہے مطلب ایسی کیا جلدی تھی بولنے کی اگر آپ کو کچھ اسلحہ مل بھی رہتا اگر آپ کو کوئی اسلحہ مل رہا تھا آپ کی کوئی ایسی پوزیشن تھی تو آپ کیوں اس چیز میں آگے بولنا شروع کر دیا جی کہ وہ ہم انڈیا خلاف استعمال کر رہے ہیں تو ایسے تو امریکہ کے لیے بھی مشکل پیدا ہو گئی مستقبل کے لیے جیسے ابھی نظر آ رہا ہے اور پاکستان کے لیے مشکل پیدا ہو گئی تو یہ ہم ہوتا ہے سیاست دانوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ جب پولیٹیکلی یا اکنومیکلی یا سٹریٹیجیکلی یا سم ہاؤ انٹرنلی کسی چیز میں کمپرومائز کر جائیں انڈرمائن ہو جائیں تو وہ یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں اب امریکہ اور پاکستان جو ہے وہ جب سے یہ سٹیٹس بیڈرو کیا گیا ہے ہمارے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں ہمارے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب دیکھیں نا امریکہ جو ہے کسی دور میں پاکستان کو بہت ساری چیزیں ایکوپمنٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا تھا ٹھیک ہے جی ماضی میں کرتا رہا ہے جب وار گینس ٹیوریزم تھی کیونکہ ہم دہشتگردی کی جنگ لیڈ رہے تھے بہت ساری چیزوں میں ایٹی کے حوالے سے بھی چیزیں تھی انفرسٹرکچر ڈیویلمنٹ کے حوالے سے بھی تھی ایڈوکیشن بھی تھی ہیلتھ بھی تھی انرجی بھی تھی اور پاکستان کے اندر بہت ساری جو امریکن کمپنی سے وہ انویسٹ کیا کرتی تھی اور وہ اس لیے انویسٹ کیا کرتی تھی بگوز ان کو پتا تھا کہ کہیں نہ کہیں میں ہمیں ایڈوانٹیج ہوگا پاکستان کے اوپر اب فاکزامپل جسے وہ کہتے ہیں نا جب سے یہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن آئی ہے اور افغانستان سے ویڈرال کیا ہے انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی دیئے ہو پھر ہم آپ کو یاد ہوگا کہ جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سولیون انہوں نے فون کیا مویڈ یوسف کو اور کہا کہ آپ نہ اپنے وزیراعظم کو روکے رسیہ نہ جائے کیونکہ وہ تو انہوں نے کہا یار ایسے تھوڑی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم بڑے کمزور ملک ہیں ہماری ایکانومی کمزور ہیں ہمارے حالات بڑے کمزور ہیں پر ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم ایک planned and scheduled visit اور خاص طور پر عمران خان جیسا بندہ جو کسی کی بھی نہیں سندا جو پاکستان کی فوج کی بھی جس نے نہیں سنی جو فوج اس کو لے کے آئی پاور میں جو فوج عمران خان کو پاور میں لے کے آئی عمران خان نے تو اس کی بھی نہیں سنی تو امریکہ کے ساتھ امریکہ نے تو عمران خان جسے کتن ہے سان ہی نہیں کیا ہوا تھا سان تو کیے تھے سعودیز نے سعودیز کے حوالے سے عمران خان خموش رہتا تھا ہمیشہ حالانکہ عمران خان کی اپینین سعودیز کے بارے میں ذرا اچھی نہیں ہے سو یہی وجہ ہے کہ امران خان کا جو ریٹرن ہے ایسے پرائیم نیسٹر انڈی کنٹری مشکل ہے کیونکہ کوئی بھی گلوبل پاور جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان واپس آئے اس کے پیشے وجوہات ہیں کہ وہ کسی بھی گلوبل پاور کو وہ سپیس ہی نہیں دیتا جیسے سعودیز ہوں امریکنز ہوں چائنیز ہوں ہی بن کے وہ چائنیز کے بھی خلاف ہو جاتا ہے میرے تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے جب عمران خان نے بنے بنائے امریکہ سے تعلقات کو خراب اور تباہ کو برباد کر دیا جس کو نئی حکومت کو رپیر کرنا پڑ گیا بھئی امریکہ کے ساتھ ہم نے مل کے کیا کیا نہیں کیا ہوا ہم ویسٹ کے پارٹنر ہیں ہم چائنی کے پارٹنر اس طرح نہیں ہم رشیہ کے پارٹنر نہیں ہم ویسٹ کے پارٹنر ہیں گو کے پاکستان میں آج کل بڑا فیشنیبل ہے کہ جی وہ امریکہ جا رہا ہے نیچے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے امریکہ کوئی نیچے نہیں جا رہا نہ یورپ نہیں جا رہا ہے او بھائی it took them generations and it took them decades and centuries to be strong آپ کے سمجھیں overnight چلے جائیں گے ہماری lifetime میں تو وہ نہیں جائیں گے ہاں there is a rise باقیوں کا بھی ہو رہا ہے ہم یہ نہیں کہتے چائنہ بڑے اوپر آ رہا ہے انڈیا آ رہا ہے برزیل ہے برکس ہے بہت سارے اور بلوکس ہیں جو emerge کر رہے ہیں which is good which is good multilateralism is good because ہمارے لیے اچھا ہے ہمارے لیے جتنی زیادہ choices ہوں اچھا ہے ہم امریکہ بہادر کے گٹنوں میں بیٹھ رہے ہیں یا ہم چائنہ بہادر کے گٹنوں میں بیٹھ رہے ہیں ہمارے لیے یہ اچھا نہیں ہے ہمارے لیے صرف یہ اچھا ہے کہ جہاں جہاں سے ہمیں جو جو ملے اور ہم اپنی عوام کے لیے facilities کرنے جیسے انڈیا روشیا سے بھی لے رہا ہے چائنہ کے ساتھ بھی بائی لیٹرال تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ بھی بائی لیٹرال تعلقات اچھے ہیں ملٹی لیٹرال تعلقات بھی یورپ کے ساتھ بھی ہیں یہ چیزوں کو دیکھنا ہے ہمیں انڈیا سے بھی بچنا ہے انڈیا سے بھی بچنا ہے آپ کو جناب یہ میں آپ کو بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی چاہتا ہے اب ڈاکٹر جے شنکر کی جو دھیان ہے وہ اس چیز پہ ہوگا یہ جو پاکسان کے امبیسر نے بات کی ہے یہ آپ دیکھئے گا اس میں ایک چیز سامنے آئے گی انڈینز فوراں انڈیا کے انڈینز کھڑے ہو گئے یہ کیا چل رہا پیچھے بیک ڈرور پہ گو کہ امریکنز آن بورڈ لیتے رہے ہوں گے انڈینز کو اور انڈینز سوال پوچھتے رہے ہوں گے امریکن سے کہ کس طرح کا کوپریشن چل رہا ہے باکسان کی کیا مانگ رہا ہے آج کلی ہے کیا انگیج کر رہا ہے کیونکہ جتنے بھی پینٹاگون اور جی اچھ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں وہ ہمارے لئے اچھے ہیں دیکھیں ہماری پارلیمنٹ نے خود امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کی ہیں تو کسی ادارے کے اچھے تعلقات ہونے چاہی ہیں تو اس وقت ہم یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی نہیں جی وہ پارلیمنٹ اقراب کی ہیں تو اگلے پانچ سال ہم انتظار کرتے رہتے ہیں پارلیمنٹ بہتر کرے گی بھئی اگر کسی اور ادارے کے اچھے ہیں تو فائدہ اٹھائیں اس کا ملک ایسے ویٹ نہیں کرتے ملکوں کو ایسے ویٹ نہیں کرنا پڑ سکتا امریکہ گلوبل پار ہے اور اس کے ایک ایک ایسپائرنگ گریٹ پار کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں جو جس کو پاکستان اپنے اینیمی کہتا ہے اور وہ پاور جو ہے وہ پاکستان کو اینیمی کہتی ہے یعنی کہ بھارت کی بات کر رہا ہوں تو کویسن یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ ہمیں سمال آمز چاہیے سمال آمز ملنے چاہیے کیا امریکہ جو ہے وہ دے گا کس کونٹیٹی میں دے گا یہ چیزیں یہ موڈیلٹیز تو بات مزاری بات ہے ڈسکس ہوں گی لیکن انڈیا فیکٹر اس میں بڑا امپورٹن ہے اس فیکٹر کو کبھی بھی انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے اور میں خیال یہ ہے کہ جسے وہ کہیں گے جب سے یہ نان نیٹر سٹیٹس ہم سے ویڈراؤ ہوا ہے اس ٹیٹس ویڈراؤ ہونے کے بعد ہمارے لئے یہ کوئی لمبے چوڑے سسٹم مشکل مسائل میں کوئی نہیں آئے تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستان کی پترکار کمرچیما کو سنا ہے وہ اسی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی جو ہے ایک آپریشن لانچ کرنے والی آلے والے سمائے میں جو ٹی ٹی پی کے خلاب اور جو بھی پاکستان کے اندر جو پاکستانیوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو یہ ان کے لئے تو وہی آتنگوادی ہوئی ہے جو بھارت کے اندر گستے ہیں وہ تو خود ان کی آرمی کرتی ہیں تو وہ تو ان کے لئے آتنگوادی ہوتے نہیں ہیں لیکن جو پاکستانیوں کے ہی خلاب حملے کرتے ہیں ان کے لئے پاکستان کی آرمی وہ ایک آپریشن لانچ کرنے والی ہے لیکن مجھے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ہتھیاری نہیں ہے گھولا بارودی نہیں ہے آپریشن کرے تو کرے کس سے تو پاکستان جو ہے امریکہ کے سامنے گوہار لگا رہا ہے کہ ان کو سپلائی کیے جائے پیسہ بیسے کی بات نہ کرے کیونکہ پیسہ ان کے پاس ہے بھی نہیں تو وہ بیسلی بات ہے اگر سب کچھ فری میں چاہیے تو پھر تعریف بھی کرنی پڑے گی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار پاکستان کے اندر جو نہ امریکہ کی تعریف کی جا رہی ہیں ساتھ میں یہ بھی بات کی جا رہے ہیں کہ امریکہ پہلے بھارت سے بات کرے گا اور بیسلی بات ہے بھارت اپنا کنسنس ہو کرے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی امریکہ نے جو ہتھیار دیئے ہیں پاکستان کی آرمی بھارت کے خلاب ان کا اپیو کرتے ہیں آتنگوادیوں کو سپلائی کر دیتی ہیں جو بھارت کے اندر درشت گردی کرتے ہیں تو بھارت اپنا جو ہے نا پوائنٹ رکھے گا اور یہ ساری باتیں یہاں پر ویڈیو کے اندر ہوتی ہوئی ہم کو دکھائی دی باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگر نہیں ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد